ذمہ داری کی اہمیت سر پرستی کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں پہلے حدیث شیخ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا ہے ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں غور سے سنو میرے بھائیوں غور سے سنو ایک لفظ کو غور سے سنو اللہ کے لئے ابن عمر کہتے ہیں اذا کانو سلاسہ تین مسلمان ہیں سبحان اللہ غور سے سننا اسے تین مسلمان اذا کانو سلاسہ فلا ینتاج اثنان فلا ینتاج اثنان دو مسلمان ایک کو چھوڑ کر ایسی زبان میں گفتگو نہ کرے جو اسے سمجھ میں نہیں آتی ہو غور سے سنیے گائز اس حدیث کو غور سے سنیے تین آدمی جا رہے ہیں سفر پہ دو آدمی ایسی زبان نہ بات کرے جسے تیسرے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ وہاں سے کنفیوزن پیدا ہوگا بدگمانیاں پیدا ہوں گی یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں پھر وہاں سے سفر خراب ہو جائے گا اللہ کی نبی فرماتے ہیں یہ آداب کے خلاف ہے میں خاص طور پر انگریزی پڑھنے والے بچوں سے کہوں گا اللہ یہ زبان اللہ کی دین کی دعوت میں لگا دے اللہ یہ زبان اس کے دین کی دعوت میں لگا دے زیادہ بڑا طبقہ دنیا کا یہ زبان بولتا ہے یہ قرآن اور حدیثیں تم اس زبان میں پہنچاؤ مگر کسی ایسے انسان کے سامنے جسے انگریزی نہیں آتی ہو تم اپنی بڑا ہی بیان کرنے کے لیے آپس میں دو لوگ انگریزی میں مشروع ہو جاؤ انگریزی بولا مشروع کر لو تیسرے آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی بچارہ بدگمان ہو جائے گا یہ زبان کا جہاں جیسے استعمال کرنا ہے ویسے استعمال کرو اللہ کی نبی فرماتے ہیں تین آدمی موجود ہیں دو آدمی الگ زبان میں بات نہیں کرنا وہی زبان میں گفتگو کرنا جو سب کو سمجھ میں آتی ہو سبحان اللہ آگے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر وَإِذَا كَنُوا فِي سَفْر تین آدمی سفر میں جا رہے ہیں صرف تین آدمی سبحان اللہ فَلْيُؤَمِّرُوا أَهَدَهُمْ ان میں سے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دو امیر بنا دو ایک آدمی کو منتخب کرو تین میں بیسٹ کون ہے اور وہ انتخاب بھی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہے قرآن میں اس کے لئے بھی گائیڈ لائن ہے قرآن میں اس کے لئے بھی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں سبحان اللہ اسی کے روشنی میں تمہیں آگے بڑھنا ہے میرے بھائی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیں جو قرآن مجید زیادہ جانتا ہے نہیں وہ تین آدمی میں وہ تین آدمی جو سفر میں جا رہے ہیں قرآن جو زیادہ جانتا ہے اسے امامت کے لئے آگے بڑھاؤ وہی امام تمہارا امیر بھی ہوگا سبحان اللہ جیہاں میرے پاس پیسے زیادہ ہیں مجھے زیادہ نالیج ہے میں دنیا کو زیادہ جانتا ہوں روٹ کا مجھے زیادہ پتا ہے اس عالم کو کیا معلوم ہوگا ایسے نہیں ہے وہ بھی گائیڈ لین ہمیں بتا دی گئی ہے سبحان اللہ اسے قرآن مجید کا زیادہ علم ہے تین میں وہ امیر بنے گا سبحان اللہ وہ امیر بنے گا تمہارے اختیار میں نہیں ہے اسے اٹھا کر امیر بنا دو اسے اٹھا کر امیر بنا دو سبحان اللہ آگے چلیں اگر امیر اچھا ہوتا ہے ذمہ دار ہے ساری زندگی بھر ڈرڈر کے زندگی گزارتا ہے جیسے کہ حضرت عمر جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے مگر بدن کے اوپر دس دس پیون بھی لگے ہیں کتنے دس دس پیون بھی لگے ہیں بیت المال میں خود جا کر اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کو ساپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا جتنا وزن ہے اتنا ہونا چاہیے اگر وزن گھڑ جائے گا اللہ مجھے کل قیامت میں پوچھے گا ایک کتہ بھی اگر میری حکومت میں بھوکا رہے گا اللہ مجھے سوال کرے گا اسے کیوں پانی نہیں ملا اسے کیوں اسے کھانے کے لئے چیزیں کیوں نہیں ملی امیر اگر اچھا ہے اسے کیا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہارے سامنے پڑتا ہوں میں وقت کم ہوتا ہے جمعہ کا اس لئے ایک ایک حدیث پر اتفا کرتے ہوئے بات آگے لے کر جاتا ہوں سبحان اللہ دو چیزیں اللہ اسے عطا فرمائے گا آپ ذمہ دار ہیں کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں آپ کسی بڑی چیز کے ذمہ دار ہیں سارے مسلمانوں کے آپ حکمران ہیں دل سے ایک دعا دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاکیموں کو صحیح توفی خطا فرمائے پچاس پر سات ملک کے جو امیر ہیں کتنے؟ پچاس پر سات ملک کے جو امیر ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی محبت ان کے دل سے چھن کے نکالے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اللہ تبارک و تعالی معصوموں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے درد امت اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں میرے بھائی یہ تم کر سکتے ہو یہ تم کر سکتے ہو امیروں کے لئے دعا تم کر سکتے ہو وہی کچھ کر سکتے ہیں ہم آگے جا کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے شام کے حالات ہم سب جانتے ہیں ہمارا دل بھی روتا ہے ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ مو کو آتا ہے ہر مسلمان جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان حالات پر رو رہا ہے غم کر رہا ہے مگر آپ کیا کر سکتے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں سوال یہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں یہ ممبر پہ میں دعا کرتا ہوں آپ اللہ کے لئے تحجد میں اٹھ کر دعا کیجئے اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچاس پر سات ملک اس دنیا میں موجود ہیں اس کے حکمرانوں کو تو صحیح توفیق اتا فرما اس کے حکمرانوں کو صحیح ہدایت اتا فرما وہ چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں اور امت میں ہونے والے جو ظلم ہے مظلومی ہے اسے روک سکتے ہیں اللہ تو ان کی ہدایت فرما یہ تو آپ کر سکتے ہیں میرے بھائی سن لیجئے دو چیزیں اللہ اتا فرمائے گا آپ ذمہ دار ہوں اور اچھی ذمہ داری نبھائیں خیانت نہ کریں سبحان اللہ پہلی چیز ہے خیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جو ہوں گے اور کوئی سائہ نہیں ہوگا پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر امیر ہے ہمارا امام عادل انصاف کرنے والا امیر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا دنیا کی لالت چھوڑو وہ سائے کے لئے محنت کرو وہ سائے کے لئے محنت کرو دوسری چیز کتنی بڑی چیز ہے اللہ اکبر کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں سنو گور سے نبی فرماتے ہیں ان المقصطین عند اللہ علی منابرا من نور کیا بڑی بات ہے اللہ اکبر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ذمہ دار بھی ہے امیر بھی ہے اور ذمہ داری اچھے سے نوال رہا ہے خیانت نہیں کر رہا ہے سبحان اللہ پوری محنت بھی کرتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ممبر بنائیں گے کون سے نور کے ممبر ممبر ہوں گے اور وہ بھی نور کے اللہ اکبر وہ ممبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امیروں کو بٹھائے گا اور کہے گا یہ انصاف کرنے والے امیر تھے ان کا میرے پاس یہ مقام ہے سبحان اللہ اگر آپ امیر ہیں ذمہ دار ہیں اور اچھے ذمہ دار ہیں آپ کے لئے دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں